بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو اللہ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے تو آج جو میں ریسپی لے کروں ہوں وہاں ہے چکن جل فریزی میں نے کہا سب نے ٹرائی کر لیے تو میں بھی کیوں نہ اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کروں تو چلے آئیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے بعد تو ساست ہم کرتے رہیں گے تو سب سے پہلے ہم نے جس میں ہم نے چکن جل فریزی تیار کرنی ہے کھڑائی میں نے لے لیے تو چلے آئیں فلیم آن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم آن کر لیے سب سے پہلے ہم اپنی جو ہم نے ویجیٹیبل لیے ہیں ان کو تھوڑا سا روست کر لیں گے چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں 2 سے 3 ٹیبل سپون ایل ایڈ کروں گے بس اتنا ہے تھوڑا گھرم ہو جائے پھر میں اس میں ویجیٹیبل ایڈ کرتی ہوں یہ میں نے پیاز لیا ہے آدھی پیاز لیا ہے یہ اسے میں کیوز میں کٹ کیا ہوا ہے اسی طرح میں نے یہ شملا میرچ بھی لیا ہے چھوٹی پیاز لیا ہے اسے بھی کیوز میں کٹ کیا ہوا ہے ان سب چیزوں کو مرکہ سا ہونے پھرائی کر لینا ہے روست کر لینا ہے تھوڑا سا ہی یادہ نہیں تاکہ یہ تھوڑی نرم ہو جائے تھوڑا سا ہمینے روست کر لیں گے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو بھی میری ویڈیو کو دیکھتا ہے پہلے دفعہ وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ریس بھی کا آپ کو نوٹک کشن جلدی سے مل سکے اور کمنٹ بھی کیجئے گا ہماری سرزی پلکیسی نرم ہو گئی ہے سوتے کر لیا ہم نے سبسکرائب بھی کسر ہے ایسے منقال راتی میں پلکیس مل سکے پلکیسی نرم ہوگی ہے پلکیسی نرم ہوگی ہے چلیں جب ایجیٹیبل میں نے نکال لی ہے اب اسی میں میں بٹر ایڈ کروں گی 3 سے 4 ٹیبل سپون میں نے بٹر ایڈ کیا یہ ایڈ کروں گی اب اس میں 1 ٹیبل سپون لسندر کا پیسٹ ایڈ کروں گی موسیقی چلیں جی لسندر کے پیسٹ کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اب میں اس میں چکن ایڈ کروں گی یہ ایک پاؤ میں نے چکن لیا ہے چھوٹے کیوز میں کٹ کیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن ہمارا سارا وائٹ پاؤں میں آتی ہے ہم ابھی اس نے نمک ایڈ کروں گا پاؤں میں آتی ہے 1 ڈی سپون 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 پیارا سا کلر لانے کے لیے میں اس نے کشمیری میرچ بھی آئٹ کروں گی 1 ڈی سپون کشمیری میں اچھنا آؤ تو سینپلا ہم گھر میں جو سرک میں اچھا ہے استعمال کرتے وہ بھی اٹھ کر سکتے لیکن اس سے یہ کلر بہت پیارا سا آ جاتا ہے دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آ گیا ہے کبھیا سا چلیں ہمیں اس میں ہارپ گلاف پانی کا ایڈ کروں گی تاکہ ہمارا چکن میں جو ہے وہ سوٹ ہو جائے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ چکن ہمارا اچھا سوٹ ہو جائے چلیں جائے چکن چیک کر لیتے ہیں پانی سارا آگ جائے پشک ہو گیا چکن بھی ہمارا سوٹ ہو گیا اچھا سے ہمیں اس میں ویجیٹیبل ایڈ کروں گی کملا میر چوئی جو تیاز ہم نے پھرائی کر کے رکھتے ہیں وہ ایڈ کر دوں گی یہ میں نے تماتر لیے تھے ایک پیالی چھوٹی دو میڈیم سائز کے تماتر تھے جن کو میں نے ایسے چکو چکا اب ہمارا تماتر بھی تھوڑے سوٹ ہو جائے جی شیپ میں ہم نے شملا مرچ اور پیاز کٹ کیا تھا اسی شیپ میں ہم نے ٹوماتر بھی کٹ کیا ہوئے تھے چلیں جا میں اس میں سبد مرچ ایڑ کروں گی یہ میں نے ٹھو ٹبل سپونڈ لیئے تھے چلیں اس ٹائم پہ آکے میں ٹھو ٹی بل سپونڈ سویا سو سیٹ کروں گی اچھے سے اس کو بھی کر لیں گے مکس ٹھے کٹ کیا ٹھے ھ scrib بہت ہی مزید ہماری چکن جل فریزی تیار ہو گئی ہے آپ نے ایک دفعہ لازمی ٹرائی کرنا ہے دیکھیں ہماری ویجیٹیبل اچھے سے سوٹ ہو گئی ہے اب اس کائم پہ آکے ہمیں اس میں میں نے ایک باول لے لیا ہے اس میں میں 2 ٹیبل سپون ہے کانپرول لیا ہے یہ ایڈ کروں گی اس کا بیٹر تیار کر لیں گے ہم نے چکن جل فریزی میں ڈھالنا تاکہ ہمارے جو ہے کون فلور والا بیٹر تیار ہو گیا ہے ہم ایسے ایڈ کروں گی بسم اللہ رحمان اس میں 4 ٹیبل سپون کیچپ کے یہ ایڈ کر دوں گی ماتو کیچپ لی ہے میں نے ہماری چکن جل فریزی بلکل ریڈی ہے ایک سے دو مینہ ٹور پکائیں گے تاکہ ہم نے جو کون فلور ایک کیا بچہ سے پاک جائے چلیں ہماری چکن جل فریزی بلکل ریڈی ہے ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں ایک باول میں نکال کے کہ اگر گھر میں گیسٹ ہو جائے تو ہم نے کیسے ہم نے پیش کرنا ہے چلیں چلیں یہ ہے ہماری چکن جل فریزی کی فائنل لک اور یہ ہے جی جیسے ہم نے پیش کرنا ہے کہ میں نے بایٹ چاول ساتھ بنائے تھے اسی طرح ابھی گیسٹ کو پیش کیجئے گا اور مجھے پیارا سکمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کہ نیو ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی